جب ذکر بی بی زینب سلام علیہہ کی اولاد کا ہوتا ہے تو دو نام بے ساختہ زبان پہ آتے ہیں اون اور محمد جو کربلا میں شہید ہو گئے اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ صرف اون و محمد ہی بھی بی زینب سلام علیہہ کے بیٹے تھے لہٰذا آج میں آپ کو ان کے بڑے بھائی کے روزے کی زیارت کرواؤں گا سر راہ برزوک ہائیوے پہ آتے ہی آپ کو امام زادہ یونوس کا روزہ دکھے گا جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں اسے نشانی سمجھیں کہ آپ صحیح راہ پہ ہیں امام زادہ یونوس کے بارے میں پھر کبھی یہ ایک بہانہ ہے ان مقدس مقامات پہ لوٹنے کا جہاں تک سفر ایران کا سوال ہے الحمدللہ مجھے اس کی عادت سے ہو چکی ہے لا کلام یہ ملک جنت کا نظارہ ہے اور جب گرمی میں یہ عالم ہے تو فصل بہار اور موسم سرد کے کیا کہنے برزوک ہائیوے سے پانچ کلومیٹر دور ازوار نام کا ایک گاؤں ہے طویل فاصلے سے ہی آپ کو نیلے گمبت کا دیدار ہوگا سامعین محترم میں فخر سے تعرف کراتا ہوں بی بی زینب سلام علیہ کے فرزند اول کا امام زادہ علی زینبی آپ علی بن عبداللہ کے نام سے بھی مشہور ہیں گوگل میپس پہ اسی نام سے روزہ ملے گا جب بنی امیہ کے فاسد گورنر حجاج بن یوسف نے اہل بیت کے خلاف ظلم کے پرچم بلند کیے تو جناب علی زینبی نے ایران اور ان کے چھوٹے بھائی جناب جعفر نے مصر کی جانب ہجرت کی امام زادہ علی زینبی ابن الجودل عرب کے نام سے مشہور تھے یعنی عرب کے سب سے سخی انسان کا بیٹا ان کے والد جناب عبداللہ بن جعفر دوسروں کے قرض اپنے مال سے چکانے کے لئے جانے جاتے تھے امام زادہ علی زینبی کا نام ان کے نانا امام علی علیہ السلام پہ رکھا گیا جبکہ ان کے چھوٹے بھائی جناب جعفر کا نام ان کے دادا جناب جعفر تیار کے نام سے ہے جو امام علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفیر بھی آپ کے علم کے لئے بتاتا چلوں کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو خدا نے ایک بیٹی بھی عطا کی بی بی ام کلسوم جو امام حسن علیہ السلام کی جلو میں جنت البقی میں دفن ہے جناب علی زینبی کا اغد بی بی لبابا نام کی ایک نیک خاتون سے ہوا ان کی نسل ایران، اراق، آزربائیجان اور ہندوستان میں آج بھی موجود ہے حرم کی آرائش ابھی جاری ہے مجھے تین دن زیارت کا شرف حاصل ہوا اور تینوں دن ہر سمت سنناٹا تھا سب سے قریبی ریسٹورانٹ دس کلومیٹر دور ہے لہٰذا کھانے کا سامان ساتھ لے جائیں دور دراز کی زیارتوں کا احساس بھی کتنا جدا ہے قبر مبارک کے اوپر وہ لکڑی کی ذری اینٹوں سے بنی وہ پرانی دیواریں وہ گھر جیسی بیٹھک وہ تنہائی وہ کشش روحانیت اور وہ سادگی کا دل سوز ماحول گویا گزشتہ زمانے میں زیارت ہوئی ہو جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے آمادہ بسفر ہوئے تو جناب علی زینبی اور ان کے والد نے ہمراہ چلنا چاہا بی بی زینب سلام علیہ کے اسرار کرنے پر امام حسین علیہ السلام نے اونو محمد کو تو ساتھ لے لیا لیکن علی زینبی کو اجازت نہیں ملی انہیں ذمہ داری دی کہ جدھر سفر کریں پیغام امام لوگوں تک پہنچاتے رہیں ایک بار جب حجاج بن یوسف نے امام علی علیہ السلام کی شان میں گزتاخی کی تو جواب میں علی زینبی نے اس کا مو جوتے سے تھپڑا دیا بعد اس کے کئی مہینے قید میں رہے رہائی پا کر ایران چلے آئے لیکن یہاں بھی بنی امیہ نے انہیں چالیس رفقہ سمیت شہید کر دیا چودہ سو سال گزر گئے اور ایک یا دو نہیں بلکہ پیڑیاں پیدا ہو کر دنیا سے گزر گئیں جناب علی زینبی کا نام تک سنے بغیر سوال یہ ہے کہ کب تک آشقان اہل البیت ان ہستیوں سے غافل رہیں گے عزداری ہماری پہچان ہے اور امامزاد علی زینبی بڑے بیٹے ہیں اس بی بی کے جس نے ہمیں یہ پہچان عطا کی اوزوار کم سے صرف دو گھنٹے کے فاصلے پر ہے لہٰذا اس داستان کو اپنے اقربہ سے بیان کریں اور کوشش کریں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ امامزاد علی زینبی کی زیارت کو آئیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی زہمت اٹھانی ہوگی لیکن پھر اسی کا تو نام زیارت ہے سلام یا حسین موسیقی